یا ایت ہم نفس المطمئن ارجعی الى ربك راضیتا مرضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایت ہم نفس المطمئن کی چار دن کی زندگی گزارنے کا مزہ تابع ہے کہ جب تیری موت کا وقت آئے دنیا تیری موت پر روتی ہوئی نظر آئے اور تو اپنی کامیتوں پر مسکراتا ہوا نظر مومن کی پہچان کیا ہے جب موت اس کے سامنے آتی ہے تو مومن مسکرا کر کہتا ہے کہ آہ میں تو تیرا انتظار کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام عظیم و شاہ ایت اللہ علامہ شیخ محمد حسین نجفی قبلہ پاکستان کے بہت بڑے شیعہ عالم دین تھے جنہیں مرجیت کا درجہ حاصل تھا آپ کی پیدیش دس اپریل انیس سو بتیس کو پاکستان کے شہر سگودہ کے چھوٹے سے گاؤں جہانیاں شاہ میں ہوئی آپ کا تعلق جاڑ کون کی ڈکو شاہ سے ہے برسگیر میں علامہ علی نکی علنکوی کے بعد دوسرے مرجع تکلید ہیں اس وقت پاکستانی نیاد دو مرجع تکلید ہیں دوسرے بشیر حسین نجفی صاحب ہیں جو نجف اشرف عراق میں قیام پذیر ہیں محمد حسین نجفی ڈکو کے نام سے معروف برسگیر کے شیعہ امامیہ فقہہ متقلمین اور خطبہ میں سے ہیں آپ نے علم کلام علم فقہ تاریخ اور تفسیر جیسے مختلف علوم میں کلم فرسائی کی ہے جس میں آپ کی مشہور تصانیف میں سے ہیں آپ معصومین علیہ السلام کی ولایت تکمینی کے نظریے کے قیل نہیں تھے عزام میں اشہاد والنہ علی ین ولی اللہ کو جہز نہیں سمجھتے خمس کو ضروریات مذہب میں سے نہیں مانتے پاکستان میں غلو کے خلاف آپ نے بہت بڑی جدوجہد کی ایت اللہ محمد حسین نجفی کی ولا پاکستانی سرزمین پر بہت مرجع ہیں جو سرگودہ میں ہوزہ بھی چلا رہے تھے آپ دنیا کی پانچ سو اہم مسلم شخصیات کی لسٹ میں بھی شامل تھے آپ ان نو مرجع میں سے تھے جن پر مکمل ایڈیشن عالمی سطا پر شائع کیا گیا آپ کے دو چچا تھے اور دونوں ہی اپنے وقت کے چوٹی کے شیعہ علماء میں شمار ہوتے تھے مولانا امام بخش جہانیہ شاہ میں مذہبی استاد تھے جبکہ مولانا سوراب علی خان اچھ شریف کے معروف عالم دین تھے کے والد رانہ تاج و دین عالم نہیں تھے لیکن ان کی خیش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو بڑا عالم بنائیں گے جب آپ کے والد گرامی کا انیس سو چوالیس میں انتقال ہوا آپ کی عمر لگ بگ بارہ سال تھی جس کے بعد رشتہ داروں نے آپ کی والدہ ماجدہ کو مجبور کیا کہ محمد حسین کو خاندانی زمینوں کی دیکھ بال پر لگایا جائے لیکن آپ کی والدہ نے اتفاق نہ کیا اور اپنے شوہر کی خیش کی تکمیل پر قیم رہی کہ آپ عالم دین ہی بنیں گے بارہ جماعت پاس کرنے کے بعد آپ نے مدرسہ محمدیہ جلال پور ننکیانہ سردودہ میں داخلہ لیا جہاں آپ کے ممتاز اساتذہ میں سے ایک عیت اللہ علامہ حسین بخجارہ صاحب مرہوم تھے انیس سو سنتالیس میں آپ نے جھنگ میں عیت اللہ علامہ محمد باکر نکوی سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی علامہ باکر نکوی پاکستان میں شیعہ رسمی تعلیم کو عام کرنے کے لیے عراق سے ہجرت کر کے پاکستان واپس آئے تھے جو کہ پاکستان میں سب سے پہلے سب سے بڑے ممتاز شیعہ عالم دین اتاد العلماء عیت اللہ علامہ سید محمد یارشاہ نکفی نجفی جو علامہ باکر نکوی کے سب سے ممتاز شاگردوں میں سے تھے اپنے ابائی شہر علی پور جلال پور منتقل ہوئے تو محمد حسین بھی جلال پور منتقل ہو گئے تھے درس نظامی اگلے پانچ سال کے لیے انیس سو ترپن میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتیان پاس کیا اور انیس سو چوان میں عالی تعلیم کے لیے باب العلم کے شہر نجف اشرف چلے گئے ازدواجی زندگی عالی دینی تعلیم کے لیے نجف اشرف جانے سے پہلے آپ کی شادی انیس سو باون میں نجف اشرف کے ایک علمی گھرانے میں ہو لیکن محمد حسین ایسا نہیں چاہتے تھے انیس سو چوان میں آپ کا اکلوتا بیٹا محمد سبتین پیدا ہوا اور پانچ سال کی عمر میں وہ شدید بیمار ہو گیا اور انتقال کر گیا کیونکہ علامہ محمد حسین کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے محمد حسین اپنے وظیفے کی رقم گھر اور کتابیں خریدنے پر خرچ کرتے اپنے وحد پیارے بیٹے سبتین کی وفات کے بعد ایت اللہ نجفی کے اگلے گیارہ سال تک اولاد نہیں ہوئی انہوں نے انیس سو ستیر میں حاجی محمد شفی فیصل آباد کی بیٹی سے شادی کی اس شادی سے ان کی تین بیٹیاں تھی ان کی پہلی بیوی کا انتقال انیس سو چانوے میں ہوا حوزہ علمیہ نجف میں تعلیم انیس سو چون میں آپ اپنی مذہبی تعلیم کو حتمی شکل دینے کے لیے حوزہ علمیہ نجف اشرف چلے گئے ایران کے حوزہ علمیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے بتایا کہ نجف اشرف میں میرا کیام مختصر تھا میں نے اپنی تعلیم چھ سال میں مکمل کی نجف اشرف میں روزانہ پڑھنے اور پڑھانے والے کورسز کی کل تعداد درس تک پہنچ جاتی تھی ایک دفعہ میرے استاد عظیم ایت اللہ شیخ جواد تبریزی نے ہلکے پھلکے انداز میں مجھ سے فرمایا آپ اتنا طلاعوں کیوں لیتے ہیں روزانہ دس دس کورس کرنے میں آپ کی کیا منطق ہے ایرانیوں کا کہنا ہے کہ نجف کی آبو ہوا خوشک ہے اس طرح نجف میں ایک کورس کرنا کافی نہیں ہے آپ نے نجف اشرف میں کیام کے دوران کتب بھی لکھیں ایت اللہ بزرگ تہرانی نے ان کتابوں کا ذکر اپنی مشہور کتاب اززاریہ تصنیف الشیعہ شیعہ کتب کی فیرست میں کیا ہے آلالبیت گلوبل انفارمیشن سنٹر نے ان کتابوں کا ذکر اپنی محسن فیعت الشیعہ میں بھی کیا ہے ایت اللہ محمد حسین نجفی کو عربی فارسی پنجابی اردو اور سریکی زبانوں پر عبور تھا انیس سو ساٹھ میں پاکستان روانہ ہونے سے پہلے آپ کو حوزہ علمیہ نجف کے مرجع تکلیز سے اجازت نامہ دیا گیا آپ کے مشہور ساتھ ازاز یہ ہے ایت اللہ محسن الہکیم ایت اللہ سید جواب تبریزی ایت اللہ مراشی نجفی ایت اللہ مرزا باگر زنجانی ایت اللہ بزرگ تہرانی ایت اللہ محمد مہدی قاسمینی ایت اللہ محمود شاوردی ایت اللہ ابو القاسم رشدی ایت اللہ عبدالکریم زنجانی ایت اللہ نجم الدین اشر شریف سامرہ ایت اللہ محمد رضا الموسوی آپ نے اپنی تجوید المسیل قوانین شریعہ فی فقہ جعفریہ کے نام سے انیس سو اسی میں دو جلدوں میں کتاب شائع کی پاکستان اور بیرون ملک سے فقہ کے معاملات میں متعدد شیعہ مسلمان آپ کی پیروی کرتے ہیں انیس سو ساٹھ میں پاکستان واپس آنے کے بعد پیر فضل شاہ اور سرگودہ کے دیگر صادات نے آپ کو دارالعلوم محمدیہ سرگودہ کا پرنسپل بنا دیا انیس سو اکتر میں مجالے سے ازاوہ دیگر مذہبی مصروفیات کی وجہ سے اسودے سے دست بردار ہو گئے انیس سو تریسٹھ میں آپ کو تنظیم المدارس عربیہ شیعہ پاکستان کی بنیاد رکھی اور آپ کو صدر بنا دیا گیا انیس سو پیسٹھ میں پاکستان کے شیعہ علما کے کانفرنس کی ایک آلہ ستہی تنظیم تشکیل دی گئی جس کے صدر ایت اللہ نجفی تھے ایت اللہ مفتی جعفر حسین اس کے سر پرست بنے گئے دیگر ارکان میں علامہ غلاب علی شاہ ایت اللہ علامہ اختر عباس نجفی ایت اللہ علامہ حسین بخ نجفی جاڑا مولانا حافظ صحف اللہ جعفری علامہ صفدر حسین نجفی ایت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی مفتی انیت اللی شاہ علامہ محب حسین اور علامہ حلام حسین نجفی شہید بھی شامل تھے پاکستان میں مذہبی سیاسی سرگرمی ہے انیس سو چو سٹھ میں ایت اللہ نجفی صاحب نے امام بارگاہ ریزویا کراچے میں تقریباً دو سو پچاس شیعہ علماء اور رہنماءوں کو جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا جہاں علامہ سید محمد دیلوی کے ساتھ شیعہ مطالبات کمیٹی قیم کی گئی جس کے آپ صدر تھے انیس سو اٹھتر میں زیاء اللہ کے ہنفی فقہ کو نافذ کرنے کے اعلان کے بعد شیعہ علماء اور رہنماء بکھر میں جمع ہوئے اور آیت اللہ مفتی جعفر حسین کے ساتھ مل کر تحریک نفاظ فقہ جعفریہ جو بعد میں تحریک جعفریہ پاکستان کے لائی کی بنیاد رکھی اس کے صدر کے طور پر آیت اللہ نجفی استنظیم کی سپریم کوسل کا حصہ تھے انیس سو اٹھتر میں راجہ ممداز علی خان نے آیت اللہ نجفی کو مدرسہ کے لیے تین ایکر زمین تحفے میں دی جس جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامی تعمیر کیا گیا دوہزار چار میں انہوں نے خواتین کی مذہبی تعلیم کے لیے جامعہ اقیلہ بنی حاشم کی بنیاد رکھی علامہ محمد حسین نجفی صاحب درجزہ المدارس کے سر پرست بھی رہے مدرسہ محمدیہ سرگودہ مدرسہ آیال علوم حیدریہ منڈی بہودین مدرسہ باکر علوم بکر مدرسہ ولی علیہ السر جھنگ مدرسہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام لیہ مدرسہ جامعہ القیم لیہ مدرسہ جعفریہ اوچ شریف مدرسہ باب الحسین ڈیرہ اسمائل خان آپ کی سر پرستی میں حوزہ علمیہ قوم ایران میں بھی مدرسہ متحرک ہے ایرانی سپرمی لیڈر ایت اللہ علی خام نئی کی دعوت پر آپ نے مائی دو ہزار چار میں تہران ایران میں سترمی اسلامی اتحاد کانفرنس میں شرکت کی آپ نے حوزہ علمیہ قوم کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے ایت اللہ مرتضہ متحری عظیم و شاہ ایت اللہ حسین نوری حمدانی سے ملاقاتیں بھی کی عظیم و شاہ ایت اللہ ناصر مقارم شرازی سے بھی آپ ملے اس وقت آپ کا انٹرویو سرکاری ٹیلی ویین اور حوزہ علمیہ قوم کے سرکاری میگزین حوزہ نے بھی کیا تھا مائی دو ہزار آٹھ میں ایک بار پھر رہبار اعظم ایت اللہ سید علی خام نئی کی دعوت پر آپ نے تہران میں ایران میں اکیس میں اسلامی اتحاد کانفرنس میں علامہ ساجد نکوی علامہ شیخ موسن نجفی ایت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی اور سنی علمہ اکرام کے ساتھ شراکت کی آپ نے حوزہ علمیہ قوم کا بھی دورہ کیا جہاں آپ نے ایت اللہ جعفر صوبانی عظیم و شاہ ایت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی عظیم و شاہ ایت اللہ قربان علی قابلی اور ایت اللہ احمد تبلیقی سے ملاقاتیں بھی کی آپ نے حوزہ علمیہ قوم کے ایک مدرسہ میں مرہوم ایت اللہ علامہ افطر عباس نجفی اور شہید علامہ غلام حسین نجفی کی یاد میں منقدہ اجتماع میں شرکت اور خطابت کی کیا مخالف کتاب آفتاب حدیت کے جواب میں لکھی گئی تجلیات صداقت کی اشارت کے بعد محرم میں انیس سو تریاسی میں ان کی فیملی لیبریری کو مخالف فرقے نے نظر آتش کر دیا تھا وہ کوئٹا میں اس وقت محرم کی مجالس پڑ رہے تھے پچھلے تیس سالوں سے وہ پنجاب پاکستان تقریباً تمام علاقوں میں مجالس عزا سے خطاب کرتے رہے ہیں مجھے دو ہزار ایک میں قبلہ کی مجلس پہلی دفعہ خالے مارکٹ گلبرگ لہور میں سننے کا موقع ملا جبکہ اس سے پہلے میں نے زاکرین سے آپ کا نام اور مخالفت ہی سنی تھی پچھلے کئی سالوں سے وہ امام بارگا شاہ گردیز ملتان میں مجالس عزا سے بھی خطاب کرتے رہے ہیں آپ کئی سالوں سے اسلام آباد اور برمنگم انگلینڈ میں محرم کے بعد کی مجالس سے بھی خطاب کرتے رہے ہیں آپ بعض مقامات پر مجالس کے بعد چکہ عقیدہ اور فقہ شرعی مسائل کے سوالات کے جوابات بھی دیتے تھے آپ کے نظریات و اختلافات آپ خمس کو ضروریات مذہب نہیں سمجھتے ہیں اور خمس دینے کے لیے مرجع تقلید کی اجازت کو بھی لازمی نہیں سمجھتے تھے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو سہم امام کے مصرف میں امام زمانہ کی رضا مندی کا یقین ہو آپ ازان اور حقامت میں اشاد ونہ علیہ ولی اللہ پڑھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے جبکہ حی اللہ خیر اللہ ملک و ازان کا جو سمجھتے تھے ازاداری میں زنجیر زنی اور کمہ زنی کو جائز نہیں سمجھتے تھے احمہ علیہ السلام کے لیے ولایت تقوینی کے بھی مخالف تھے آپ علم غیب کو اللہ تعالی سے مخصوص سمجھتے ہیں اور انبیاء و احمہ کے علم کو علم غیب نہیں سمجھتے تھے کوچھ شیعہ عام لوگ زاکرین و علماء اکرام محمد حسین نجفی صاحب کے متنازع قید کی وجہ سے ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں محمد حسین نجفی نے غلو کے خلاف بہت جدوجہد کی اور اس وجہ سے آپ کے خلاف بہت سارے ممبروں سے نارواب باتیں بھی ہوئیں اسی حوالے سے مجالس میں ہونے والی انعرافات اور غلو کے پیش نظر اصلاح المجالس والمحافل کتاب تحریر کی اصلاح الرسوم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس کی تعلیف کے بعد آپ کو بہت سے اترازات کا سامنا ہوا ان باتوں کا ذکر آپ نے اپنی مستند کتاب سعادت الدارین کے ابتدائی صفات میں بھی کیا ہے آپ کی تصانیف آپ نے تقریباً پچیس سے زیادہ کتابیں لکھی اور ترجمہ کی جن میں چند اہم کی تفصیل یہ ہے فیضان و رحمان فی تفسیر القرآن یہ دس جلدوں پر مشتمل جامع تفسیر قرآن ہے حدیثوں کی شیعہ کتاب وسیل الشیعہ کا اردو ترجمہ بھی کیا جس کی بیس جلدیں ہیں جن میں تیرہ شیعہ ہو چکی ہیں احسن الفوید فی شرح الاقید یہ شیخ صدوق کے مشہور رسالہ الاقید کا دو جلدوں کا ترجمہ اور تفسیر ہے اس میں تمام شیعہ اقید اور ان کی صداقت قرآن و حدیث کی روشنی میں مجود ہے اصول شریعہ فی اقید شیعہ اس کتاب میں غالیوں تفویزیوں اور شیخیوں کے اقید جو انہوں نے شیعہ اسلام کے نام پر پھیلائے ہیں پر بیس کی گئی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی نفی کی گئی ہے اتقادات امامیہ کا اردو ترجمہ اور تفسیر کی اقوانین شریعہ فی فکہ جعفریہ توزی المسیل یہ دو جلدوں پر مشتمل فقہی کتاب ہے فلاسة الاحکام یہ قوانین الشریعہ کا ایک مختصر نسکہ ہے غرمت غناء اور اسلام اس کتاب میں اسلامی شریعت میں غناء کی غرمت پر بیس کی گئی ہے غرمت ریشت راشی اس کتاب میں اسلامی شریعت میں داڑی منوانے کی جمعہ اور اسلام یہ ایک کتاب ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی کی غیبت میں بھی نماز جمعہ واجب ہے اسے سید محمد دیلوی نے قرآچی سے شیعہ کیا اکد الجمعہ مفاتی الجنان کا ترجمہ ہے ایت اللہ نجفی نے اپنے قیام نجف کے دوران مفاتی الجنان کا ترجمہ کیا لیکن اسے شیعہ نہیں کیا کیونکہ دوسرا ترجمہ لہور سے شیعہ ہو چکا تھا سعادت الدارین فی مقتل الحسین یہ کتاب 61 ہجری کی جنگ کربلا اور حسین ابن علی علی علیہ السلام کی علمناک شہادت کا ایک جامعہ دیان ہے یہ سب واقعات صرف مطبر ذرہ سے نکل کیے گئے ہیں تجلیات صداقت فی جواب آفتاب حدیت یہ دو جلدوں پر مشتمل کتاب جو مولوی کرم دین کی شیعہ مخالف کتاب آفتاب حدیت کے جواب میں لکھی گئی اصلاح المجالس والمحافل اس کتاب میں امام حسین علیہ السلام کی مجالس سے متعلق غلط رسومات اور ان کو درست کرنے کے طریقوں اور تاجران خون حسین علیہ السلام یعنی پیسے لے کر صحب حسین علیہ السلام اور فضائل اہل بیعت پر بات کی گئی ہے اصلاح الرسوم یہ ایک جامعہ کتاب ہے جس میں اسلامی معاشرہ میں مجودہ تمام بدات اور باطل رسومات اور ان کو درست کرنے کے طریقوں پر بیعت کی گئی ہے آپ کئی دن سے بیمار تھے اور اسلام آباد کے ایک نجی ہسپتال میں داخل تھے دوران علاج 21 اگاست دو ہزار تئیس تین سفر المسفر چودہ سو پنتالیس ہجری کو اس دار فانی سے کوچھ فرما گئے آپ کی نماز جنازہ مدرسہ سلطان المدارس الاسلامیہ میں ادا کی گئی جس میں ہزاروں علماء کرام ذاکرین عزام و شیعہ و اہل سنت برادران کے افراد نے شرکت کی آپ کو آؤں اور سسکیوں کے ساتھ پاکستان کے شہر سرگودہ میں سپورٹ ارخاط کر دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ موسیقی